جی اسلام علیکم مسئلہ صاحب جی والیکم اسلام سر کیسے آپ ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ سنے کیسے ہیں مسروف سنی ہیں آپ مسروف تو زندگی ہے کام کر رہے ہیں مسروف یا تو یا آپ حکم کریں آج آپ کو پتہ ہے کیچرز تھے ہیں اور کیچرز تھے آج منعایا جا رہا ہے فرح آف اکٹوپر اس کی بیس پہ آج ہمیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو پر تو آپ کیا فرمائیں گے آپ ہمارے ٹیچرز ہیں اس خرید میں آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے پہلے تو آپ کو ہم مبارک پہ دلتے ہیں شکریہ اور آپ کا شعوری اضاع کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ٹیچرز بچپن سے لے جا آج تھا جنہوں نے بھی ہمارے ماں باپ سے لے گئے ہیں ہمارے سبوں ہر سب جاں جاں ہمیں بڑا ارسی ہے کرام کی ہے سب ٹیچرز کو ٹیچرز دے پہ پہ رکھتے ہیں بزید اس میں آپ کیا آئیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا ماں باپ ٹیچر ہوتے ہیں جو آپ کو سب سے پہلے سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ سکول میں جاتے ہیں تو ان ٹیچرز کا بھی جو قلیدی کردار ہوتا ہے آپ کی زندگی بنانے کے لئے اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ہمیشہ سے سب سے بڑے معلم جو معلم اعظم میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں احمد علیہ بیت علیہ السلام ہیں اور وہاں سے ان لوگوں سے یہ جو تعلیم ہے جو علم ہے جو شہور ہے یہ آگے اس کی شمعہ جو ہے نا وہ روشن ہوتی گئی اور ابھی ہم اگر دنیاوی زندگی میں دیکھیں اسلامی زندگی ساتھ کے اگر ہم دنیاوی روز مرہ کی دیکھیں تو ایجوکیشن جو آپ کو لے کے بڑھتی آگے اس میں بھی ٹیچرز کا قریدی کردارت ہوتا ہے اب دیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ ٹیچرز کی قدر کتنی کرتے ہیں آپ کو اس مقام پہ ٹیچرز لے کے آتے ہیں میں اگر آپ نے بات کرو ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہ ٹیچرز کی بھی بہت مینہ دے اگر ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں تو پریکٹیکل لائف میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ نے جو میرے استاد ہیں اس فیلڈ میں اور جن کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں مجھے بولنا ہی نہیں آتا تھا سمجھنا ہی نہیں آتا تھا چلنا ہی نہیں آتا تھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں تارک منیر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اسرارمین آغا صاحب کو اس فیلڈ میں وہ میرے استاد ہیں اس سے پہلے اس کے بعد بلکہ دیکھیں تو ملک آسف جانگیر صاحب جو ریال اسٹیٹ سیکٹر جدید کام کے اندر آئے پر دیکھتے ہیں تو ملک آسف جانگیر صاحب میرے استاد ہیں آئیز پرورٹس مارکیٹنگ کے اندر اور ساتھ میں ایک نام میں لیتا چلوں کہ میجر سعیر صاحب بہت بڑا نام ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں اور لرننگ جس نے کرنی ہے اور برنڈ میں آگے تو میجر صاحب کا نام بہت بڑا ہے کہ اس نے ہمیں ہمیں سکھایا کہ زندگی کو آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں اسرارمین آغا صاحب نے ہمیں سکھایا کہ آپ کو لائف میں جو چانس ملتے ہیں تو وہ آپ اس کو اویل کیسے کر سکتے ہیں میز کہ ہمیں وہ سکھاتے تھے کہ آپ اگر ڈی ٹریک ہوتے تو آپ ایک دن نہیں ہو جاتے آسا آسا آپ جس طرح گاڑی پانچ سو گز پہلے انڈیکیٹر لگاتی ہے انسان بھی ڈی ٹریک جب ہوتا ہے تو وہ پہلے سے آپ نے تھوڑے تھوڑے چیزیں انڈیکیٹ کرنا شروع کر رہتا ہے اور میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں جو سکھایا ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں انہوں نے سکھایا ہے وہ عدب سکھایا ہے عداب سکھایا ہے گفتکو کے عداب سکھایا ہے بیٹھنے اٹھنے کے عداب سکھایا ہے باڈی لینگلیج کے اوپر انہوں نے عداب سکھایا ہے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا کام چاہیسا بڑا ٹف ہے ریئر اسٹیٹ سیکٹر یہ ایزی وے نہیں ہے زندگی میں آپ اگر اس کے اوپر آتے ہیں تو یہ کوئی حسان راستہ نہیں ہے ہر بندہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے اگر آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں اور چلے جائے تو پھر تو اور بات ہے اگر آپ ریئر اسٹیٹ کی روح کو سمجھ کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں اور آپ نے کام کرنا تو اس کی روح کو پہلے سمجھیں اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر مارکیٹنگ یہ ٹف جوب وائلڈ میں ریئر اسٹیٹ سیکٹر کی جو مارکیٹنگ یہ ٹف جوب ہے اس پہ آپ کو بہت ٹف ہونا پڑتا اور نالج بہت آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر آپ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے آپ کافی شگرد ہو چکے ہیں اور جن سے ہم نے سیکھا ہم نے وہی چیز ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے آپ ڈیپینٹ کرتا ہے اگلے بندے پھر اس کو پک کتنا کرتا ہے اور رسپیکٹ کتنی کرتا ہے اور یہی رسپیکٹ آج میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو استاد ہیں آغا صاحب ہیں تاریخ منویر صاحب ہیں یا حاصل صاحب ہیں تو میں آپ بھی سمجھتا ہوں کہ میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے سیڑ پہ بیٹھ جاؤ کیونکہ انہوں نے ہمیں اس طرح سکھایا جس طرح آپ نے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ہم ان کے لیے بچوں کی حسیتی رکھتے ہیں ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے تو ممارے لیے وہ نام موترہ میں اگر آپ پریکٹیکل لائف میں بات کرتے ہیں اور مجھے الحمدللہ سے فخر ہے ان کا نام دیتے ہوئے کہ میں ان سے سکھا ہوں ان کی کلاس میں رہا ہوں ان سے میں نے کافی چیزیں سکھیں دین کی بھی سکھیں دنیا کی بھی سکھیں آپ کو رسک کمانے کے لیے کس کس ٹریک پہ جانا چاہیے لوگوں کے ساتھ آپ کو کس طرح لینا چاہیے آپ نے کریڈز کے ساتھ آپ کو کس طرح لینا چاہیے اور ان کے لیے ان کی مفادات کا تفسوس کس طرح کرنا چاہیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور استاد کی عزت کرنی چاہیے میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور ماں باپ سمیت جتنے بھی ہمارے ٹیچر ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ شما آگے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے جلتی جائے اور یہ آگے اگر ہم استاد کی عزت نہیں کریں گے اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیں گے تو یہ معاشرہ دھیروں میں چلا جائے گا تو میں سلام پیش کرتا ہوں سب استادوں کو تو آپ کو بھی چاہیے کہ استادوں کو سلام کریں آج کے لیے پر اللہ حافظ